روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضور زیادہ بلند آباز سے کوئی بات نہ کہو کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو مسجد نبوی کے امام نماز تراہبی کے دوران صورت الہجرات کی آیت کی تلاوت کرتے روتے رہے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پی ٹی آئی کارکن سیاسی مخالفت میں حدیں پار کر گئے نون لی کو نیچہ دکھانے کی کوشش میں مسجد نبوی کا تقدس بھلا دیا ستائیس رمضان کا خیال آیا نہ ہی شب جمعہ کی فضیلت کسی کے ذہن میں آئی حاضری دینے والے کابی نارکان کا گھراؤ کی رکھا چور چور کنارے لگائے گالیاں بکین دھکے دیئے شازین بکٹی کے بال ہوچے عدد کے آلہ ترین مقام پر انتہائی شرمنات واقعہ سعودی حکام نے اپنے ایکشن کا آغاز کر دیا سعودی سفارت خان میں بھی گرفتاریوں کی تصدیق کر دی کون کیسے کہاں سے اور کس راستے سے حرم پہنچا کیمروں کی مدد سے چھان بھی پاکستانی وقت کو حراسہ کرنے والوں کی شناک سجاری کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا شیخ رشید نے وزیراعظم کے دورہ سعودیہ سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ حرم پاک جائیں گے تو دیکھے گا لوگ کیا سلوک کرتے ہیں شیخ رشید کے بھتیجے اور اکنے قوم اسم لی شیخ راشد شفیق کا مسجد نبوی کے واقعے پر خوشی کا اظہار کہا ڈر کر ان میں سے کسی نے دوبارہ مسجد نبوی کا رخ نہیں کیا یہ امران خان کی پتہ ہے سیاسی مخالفت اخلاقیات کی حدود پار کر رہی ہے پی ٹی آئی کارکنوں نے مساجد میں بھی سیاست شروع کر دی پشابر حیاتباد میں جمعہ تلویدہ کے موقع پر امام مسجد نے مسجد نبوی کی حرمت پر بات کی تو پی ٹی آئی مشتہل کارکنوں نے امام مسجد کا گھراؤ کر لیا لہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم سپیکر قومی اسمبلی آج حمزہ شہباز سے بطور وزیرعالہ پنجاب حلف لیں گے جسٹس جباد حسن نے اپنے فیصلے میں لکھا گنیادی حقوق کا تحقص عدالت کا کام ہے صدر اور گورنر نے ہائی کورٹ کے پہلے پیسنوں کو نظرانداز کیا عمر سرپراس چیما حلف نہ لے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے سینئر سیاستدان جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی خان ترین لاہور پہنچ گئے جہانگیر ترین ذاتی مولجین کی اجازت کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں کہا جلد پارٹی تحنماؤں سے ملاقاتوں کا آغاز کروں گا بجلی آگئی بجلی چلی گئی آگئی پھر چلی گئی ملک بھر میں بدترین لوٹ شیڈنگ شہروں میں ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند رہنے لگی دیہاتھ والے شہروں سے بھی بازی لے گئے چودہ سے سولہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ یہ برا حال کر دیا سورج تپ گیا زمین دہکنے لگی گرم ہوائیں جلد جھلسانے لگی جاکو آباد اور سبی میز سب سے زیادہ سینٹالیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا پیشل آباد پینتالیس اور لاہور میں پارہ تینٹالیس کو چھو گیا پشاور اکتالیس اسلام آباد چالیس کراچی اڈتیس اور کوئٹہ میں درجہ حرارت ستیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا اید الفیتر فیر کو ہوگی یا منگل کو مہم موسمیات نے دو مئی کو شوال کا چاند نظرانے کی پیش پوئی کر دی اید الفیتر تین مئی بروز منگل ہو سکتی ہے اید پر ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے کراچی میں گرد آلود ہوایں چلیں گی اید قریب آتے ہی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ریلوے سٹیشن اور بس سڈوں پر رش بڑھ گیا ایک بار پھر اوور چارجنگ کے شکایات عوام کا ٹرانسپورٹرز پر منمانہ کرایا لینے کا الزام اور حکومت کا حج درخواستیں یکمتہ تیرہ مئی تک بصول کرنے کا اعلان مکتی عبدالشکور کہتے ہیں حج درخواستیں آن لین جمع کرائی جا سکتی ہیں حج کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کی گئی ہے کرونا ویکسین اور بوسٹر ڈوس لگوانا لازم قرار پاکستان سے روان برس 81132 آزمین حرج کے لیے جائیں گے